اسی لیے بہت سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بادشاہِ حبشاہ نجاشی فوند ہوئے ہیں یہ جو محس جلی ہوئی ہے نمار غائبانہ جنادے کی تو وہ امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ اور امام ملک ردیق جائز نہیں ہے لیکن امام شافیر رحمد اللہ علیہ نے اس کو جائز سلماتے ہیں اور وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ حضور پاک نے نجاشی کا جنادہ پڑا ہے اور نجاشی تو حبشے میں تھا اور حضور پاک مدینہ ام نبرہ میں تھے وہ علماء احناب جواب دیتے ہیں اور اس کے بڑے متعدد جوابات ہیں ایک بڑی طویل ترین بحث ہے علمی مختصر تو یہ ہے کہ بعض علمان فرمی بھی یہ حضور کی خصوصیت تھی کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا حضرت ابو بکر حضرت عمرہ حضرت عثمان حضرت وہ بھی تو پڑھتے رہا انہوں نے کیوں نہیں پڑھا تو مانا یہ ہوا کی یہ خصوصیت تھی اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں نجاشی کا جنادہ پڑھنے والا مسلمان کوئی نہیں تھا اور وہ حضور پہ اسلام لا چکے تھے اور حضور کے پرسن تھے حضور کی شادی جو بی بی ام حبیبہ سے ہوئی ہے وہ شادی کے وقیل تھے اور تمام خرجہ اور حق المہر اور جہید تھے کہ نمانا کرنے والا یہ بادشاہ نجاشی تھا تو اس سے باد علماء نے کہا کہ ہاں اگر کوئی ایسا مسلمان ہے ایسے ملک میں وہ بوت ہو گیا اس کے جنادے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں اور باد علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ راستے کی تمام ہجابات جو تھے وہ ہٹا دیئے گئے اور حضور پاک جب جنادہ پڑھا رہے تھے تو گویا جنادہ دیکھ رہے تھے اور صحابہ بھی کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا گویا آگے ہمارے جنادہ ہے تو اس لیے حضور پاک نے وہ جنادہ پڑھا جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ مزنی مدینہ منورہ میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ وعظہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے تو آپ کو جبریل علیہ السلام نے خبر دی اور حضور نے ان کا جنادہ پڑھا تو وہ بھی غائبانہ جنادہ ہوا اس کی بھی علماء نے دو جواب دیئے ہیں کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سند اتنی قابل اعتبار نہیں کہ اس پر عمل کیا جا سکے اس میں ایک راوی ایسے ہیں جو صرف ضعیف نہیں بلکہ وضع بھی ہیں یعنی حضی سے بناتے تھے اور دوسرا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے جیب علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے سارے راستے جو تھے پلدے ہٹا دیئے زمین سکڑ گئی اور گویا کہ جنادہ حضور کے آگے رکھا تھا اور یہ بھی روایات میں ہیں کہ اس جنادے میں اللہ کے ستہ ہزار فرشتے بھی شریف اس سے بھی یہ نکلا کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے